حضور فرمارے اور آقا نے کہا ہونا ہی ہونا ہے کتنی بھی محنت کر لو کتنی بھی کوشش کر لو کتنے بھی جتن کر لو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز میں گفلت کرے سستی کرے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا اس کو تنگ دستی میں گریفتار کر دے گا نمازیوں کا حال دیکھو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ برا نہیں مانیں گے آپ کماتے ہیں دس ہزار منتلی مہینے کا دس ہزار کماتے ہیں میرے خیال سے لوم چلانے والے لوگ اگر اچھا چل رہا ہو تو ہفتے ور میں دو ہزار روپے تو کمائی لیتے ہیں ہے نا بیجی دو تین ہزار ہے دو ہزار دائی ہزار کمائی لیتے ہیں جو بھی آپ لیکن امام کو آپ کتنا دیتے ہیں ہزار پندرہ سو روپے ہفتہ سیئے یہ بھی میری قوم کا بہت بڑا علمیہ ہے ایک لوم مزدور سے کم امام کی تنخہ ہے اور اگر آپ برا نہیں مانیں تو ترشتیوں کا حال یہ ہے کہ وہ تنخہ بڑھانے سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے ان کو اپنے گھر سے دینا ہے یا اپنے باپ کی ویراست سے دینا ہے یہ حال ہے اگر کسی امام کی دو ہزار تنخہ ہو جائیں تو مولے کے لوگ ہیں امام کی تنخہ دو ہزار تو امام انسان نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بچوں کی ضرورت نہیں ہے اس کی بیوی کی ضرورت نہیں ہے تیری بیوی تیری بائک پر گھومنے کی شوقین ہے تو کیا امام کی بیوی کا دل نہیں ہے کہ اگر تو جمعہ کے لیے اپنی بیوی کو بائک پر پہنچانے جاتا ہے تو کیا امام کی بیوی کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میرا شوہر بھی مجھے بائک پر پہنچائے امام بننے کے بعد انسان مٹی اور پتھر کا ہو جاتا ہے اس کے اپنے ارمان نہیں ہوتے اس کے بچوں کی ارمان نہیں ہوتے اور قوم کا حال تو یہ ہے کہ اماموں کو بائک پر دیکھ کر میری قوم جتنا جلتی ہے شاید کوئی کافر بھی نہیں جلتا ہوگا امام کو بائک پر دیکھ کر ہاں یہ حال ہے امام بائک پر ارے نادان تجھے کیا پتا اماموں کی شان کیا ہے امام تیرا وکیل اللہ کی بارگاہ میں حالت نماز میں جو قوم امام کا اچھا نہ دیکھ سکے اس قوم کو اچھے دن کیسے آ سکتے سیاسی لیڈران امام اگر بیت المال کا پیسہ کھا کر کے ترقی کریں تو کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھاتا اب بیچارے امام کو اگر بائک پر دیکھ لے تو میری قوم کے تن بدن میں آگ لگتی ہے امام کے وجود پر اچھے کپڑے دیکھ کر میری قوم بیچین اٹھی اتنے اچھے کپڑے نادان سن تُس سے کم تنخواہ ہے لیکن تُس سے اچھا کھا رہا ہے تُس سے کم تنخواہ ہے لیکن تُس سے اچھا لباس پہن رہا ہے تُس سے کم تنخواہ ہے تُس سے اچھے انداز سے گھر میں رہ رہا ہے کیوں تُو بے نمازی ہے وہ نمازی ہے اللہ نے بے نمازیوں کی روزی سے برکت اٹھائی ہے امام سے یہ پوچھنے سے پہلے کہ آتا کہاں سے ہے یہ نہ سوچ لیتا حدیث پڑھ کر کہ اللہ آتا کرتا ہے اور اللہ کسی چیز میں برکت دے دے دیکھو اس کی برکت کی شانک ہے سور کے یہاں گیارہ گیارہ بارہ بارہ بچے پیدا ہوتے ہیں سال میں ہے نا لیکن اللہ نے برکت نہیں دی اور بکری کے یہاں سال میں دو تین بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن کتنی برکت ہے بکریت پہ ہم لاکھوں زبا کرتے ہیں کبھی کسی سال سنا اس سال قربانی نہیں ہوگی بڑا سالٹیج چل رہا ہے کبھی سنا نہیں سنا کیوں حلال اللہ نے برکت دی ہے تو اللہ برکت دیتا ہے تو اتنی کسرس سے زبا ہو کر بھی واپس آ جاتے ہیں اور وہاں برکت نہیں ہے تو برکت نہیں ہے تو ہر محلے میں آپ کو بکریاں ملے گی لیکن ہر محلے میں آپ کو خنزر نہیں ملے گا یہ اللہ کی دیوی برکت ہے تو اگر ہم بھی نماز کی پابندی کریں اللہ ہمیں بھی برکت دے گا اور اس کی برکت کے کیا کہنے سبحان اللہ اگر وہ برکت دینا چاہیں تو کیا ہوا ایک مرتبہ مرتبہ